اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ لوگ امید کرتا ہوں ٹھیک ہوں گے میں آپ کا فلکس تیچر سار ارنگز ہے اور آج میں آپ کو جو ہوم میں ڈرون ہوتا ہے اس میں کون کون سے پارٹ یوز کرتے ہیں وہ سالے ڈیٹیل میں بتاؤں گا اور آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہوگی کیونکہ اس میں ہم سالے پارٹس جو ہوں گے وہ سالے ڈسکس کریں گے وہ سب پارٹس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا ان کے بارے میں گائلنڈ دوں گا کہ ہم کون کون سے پارٹ یوز کر سکتے ہیں اور کون سے پارٹ زیادہ اچھی ہوتے ہیں اور کون سے ریزنبل ہوتے ہیں کہ ہم کون سے پارٹ کو یوز کریں آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ہم موٹر اور پروپیلر کے بارے میں بات کریں گے کہ ڈرون کے لیے ہم کون کون سی موٹر یوز کر سکتے ہیں اور پروپیلر کیسے یوز کریں گے اس کے بعد نیکسٹ ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اسی کون سی یوز کرنی ہے اب اسی جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے لیکٹرونک سپیڈ کنٹرولر جو موٹر کو سپیڈ بتاتی ہے کہ اب موٹ جو وہ کتنی سپیڈ سے گھومے گی کلوکویس گھومے گی انٹی کلوکویس گھومے گی تو اس کے بعد میں موٹر کی سپیڈ کو جو کنٹرول کرتی ہے اسے ہم اسی کہتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ آگا اور وہ ہم ڈسکس کریں گے فلائٹ کنٹرولر کے بالے میں کہ ہم نے فلائٹ کنٹرولر کون سا ہم نے یوز کرنا ہے اور جو فلائٹ کنٹرولر ہوتا ہے وہ اصل میں ڈرون کا جو ہے وہ دماغ ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں برین آف دا ڈرون کہتے ہیں جو فلائٹ کنٹرولر ہے اس نے سب چیزے کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے وہ بتا رہا تھا کہ ڈرون نے لیفٹ جانا یا رائٹ جانا ہے وہ ڈرون کو ساری انسٹرکشن دے رہا ہوتا ہے اس کو ڈرون کو فل کنٹرول کر رہا تھا اس کے بعد میں ہم بات کریں گے فلائٹ کنٹرولر کے اب نیکسٹ اس کے بعد جو نیکسٹ ہمارا پوائنٹ آئے گا وہ آئے گا ٹرانس میٹر اینڈ ریسیور اب ٹرانس میٹر جسے ہم اپنی زمان میں نورملی ریموٹ بھی کہتے ہیں اور ریسیور جو گا وہ ڈرون کے اوپر لگا ہوگا اور ٹرانس میٹر سے مثلا ریموٹ سے ہم جو بھی انسٹرکشن دیں گے فرض کرنے کے ڈرون آگے جائے یا پیچھے جائے لیفٹ ہو یا رائٹ ہو وہ سب کچھ جو جتنی بھی ہم انفرمیشن جتنی بھی انسٹرکشن دیں گے ڈرون کو وہ ریسیور جو گا وہ جو ڈرون کے اوپر لگے گا وہ جو سے ریسیور کرے گا اساری انسٹرکشن اس کے بعد پھر وہ فلائٹ کنٹرولر کو دے گا فلائٹ کنٹرولر آگے پھر ای ای سی کو آگے وہ انسٹرکشن دے گی پھر ای ای سی اس ساب سے آگے وہ موٹرز کو کنٹرول کرتی ہیں اس کے بعد پھر ہم بات کریں گے ایف پی سیٹ اپ کے بارے میں ایف پی وی جو سیٹ اپ ہوتا وہ یہ ہوتا کہ ڈرون کے اوپر جو ہماری کیمرہ لگانا ہے سسٹرم کیمرہ والا جو سسٹرم لگانا وہ کیسا ہوگا اس میں کون کو سی ہم پارٹ یوز ہوں گے اور کیسے کیسے پارٹس ہوتے ہیں اس کے بعد میں ہم بات کریں گے اب جو چھٹا پوائنٹ ہمارا آگا وہ ہوگا بیٹری اور ٹیسٹر کے بعد میں ہم دیکھیں گے کہ درون میں کون کو سی بیٹری یوز کر سکتے ہیں اور کیسی بیٹری یوز کریں گے اور بیٹری کو ٹیسٹ کیسے کر سکتے ہیں کہ کتنی چارج ہے یا اس کے بعد میں ہم ٹیسٹنگ بھی دیکھیں گے اب اس کے بعد نیکسٹ جو ہمارا پوائنٹ ساتھوہ پوائنٹ آگا وہ آئے گا چارجر کے بعد میں کہ بیٹری کو چارج کرنے کے لئے جو لپو بیٹری ہوتی ہے جو درون میں ہم یوز کرتے ہیں اس میں ہم کون کون سی چارلیزز کر سکتے ہیں تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے اب نیکسٹ جو ہمارا لاس والا جو پوائنٹ ہوگا وہ ہمارا ہوگا فرائم والا کہ درون کا جو فرائم ہے ہم خود بھی بنا سکتے ہیں بنا بنایا بھی ملتا ہے اس کو ہم کیسے اسیمبل کریں گے کیسے ہم کام کریں گے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے چلے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اچھا اب ہمارا جو اپہلا پوائنٹ تھا موٹرز اور پروپیلر کے بارے میں میں آپ کو موٹرز کے بارے میں بتاتا ہوں اب سب سے پہلے ڈیفرنٹ برینڈ کی مارکٹ میں موٹرز ہوتی ہیں اب جیسے میرے پاس ایک یہ والی برینڈ کی ہے یہ چینہ کیا اور اس طرح ایک یہ والی برینڈ کی موٹرز بھی ہم یوز کر سکتے ہیں یہ بھی ٹون میں یوز ہوتی ہیں اب یہ والی جو موٹر ہے یہ بائی سو کے بھی کی ہے اور یہ بارہ بائیس بارہ اس کا جو موڈل ہے سیکسٹی اور یہ والی جتنی زیادہ کیوی کی یوز کریں گے نا وہ موٹرز تنی زیادہ سپیڈ سے بھومتی ہے جیسے یہاں پہ یہ بائیسو کیوی کیا تو اگر ہم نے ریسنگ ڈرون بنانے ہیں تو ان کے لیے یہ بیسٹ ہوتی ہے زیادہ کیوی کی موٹرز اگر ہم نے لوڈ وغیرہ ٹھانے کے لیے یا تھوڑا سا برائی ڈرون بنانے ہیں تو اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کم کیوی کی موٹرز کو یوز کریں جیسے کہ میرے پاس ایک یہ والی موٹر بھی پڑی نہیں ہے یہ ڈیفرنٹ برینڈ کی ہے اب یہ والی جو ہے اب یہ اسی کیوی کی موٹر ہے یہ دیکھیں اسی کیوی کی بائیس بارہ انکام سائزت موٹر کا یہ ایمیکس برینڈ کی موٹر ہے اور یہ ہم یوز کریں گے اگر ہم نے سوڑا سا برائی ڈرون بنانا اور کچھ اگر چاہیں ویٹ وغیرہ اٹھانا یا کچھ اس طرح کا تو اس کے لیے ہم یہ موٹر ہم یوز کریں گے اور یہ ڈیفرنٹ برینڈ کی ہوتی ہیں اب اس برینڈ میں اگر یہ نو سو سی کیوی کی ہے تو اگر ہم نے اس برینڈ کی جو موٹر کی ہم نے ریسنگ ڈرون بنانا ہے تو ہم زیادہ کیوی کی یوز کر سکتے ہیں چودہ سو کیوی کی یوز کر سکتے ہیں تو اس طرح ہم ڈیفرنٹ برینڈ کی موٹر یوز کر سکتے ہیں اب اس کے بعد یہ میرے پاس کچھ یہ والی موٹرز بھی ہیں اب یہ جو موٹرز یہ ہمارے پاس جو ڈی جئے ڈرون آتے ہیں ان کے اندر لگی ہوتی ہیں موٹرز اب یہ بھی نو سو سی کیوی کی ہوتی ہیں یہ والی موٹرز وہاں پہ لگی ہوتی ہیں تو اب یہ نیچے ایک موٹ ملتا ہے اب یہ نورملی اس سکنیشن میں ہوتی ہیں یہ جو موٹ ہوتا ہے یہ ہم خود لگاتے ہیں اگر ہم نے خود فریم بنانا ہے تو ایسے یہ یہاں پہ سکرو لگ کے یہ موٹرز سا سی جھڑ جے گا اور یہ والی جو ہوں گے اب جہاں پہ ہم نے فریم بنایا فرس کر رہے ہیں تو یہاں پہ ایسے یہاں پہ سکرو لگا کہ ہم اپنے موٹرز کو فکس کر دیتے ہیں اس طرح یہ موٹ یہاں پہ بھی اس موٹر میں بھی یوز ہو جائے گا یہاں اس موٹر ہم نے یوز کرنا ہے اور اب جس مرضی ہم نے موٹر میں یوز کرنا ہے تو وہاں پہ ہم یوز کر سکتے ہیں اس موٹ کو اب اس کے پر نیکس ہم بات کرتے ہیں میرے پاس ایک اور ڈی جے ڈرون کی موٹرز پر یہ برینڈ نیو موٹرز ہیں یہ والی جو یہ بھی ڈی جے ڈرون کی ہیں لیکن یہ جو ہے نا یہ جو ڈرون آتا ہے اس میں سے نکالی تھی یہ موٹرز اور یہ لائدہ ڈی فرنس سٹاک موگا ہے اور یہ والی جو ہے یہ نو سو بیس کے وی کی موٹر اور ان کا سائز بائیس بار ہے یہ ڈی جے ڈرون کی اور یہ نو سو بیس کے وی کی اور یہ والی جو موٹر ہے یہ نو سو اسی کے وی کی ہے اب اس کے نیکس میں آپ کو یہ بتا دوں کہ کون سا برینڈ زیادہ اچھا ہوتا ہے یہ والی برینڈ جی چانہ ہے کھán کو اللوکل برینڈ ہوتا ہے یہ سسلی بھیل جاتی ہیں اس سے اچھا یہ والا برینڈ یہ والی بھی اچھا برینڈ ہے آپ یہ والی درون یہ والی موٹرز بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ڈی جے درون کی موٹرز ہیں یہ والا بھی اچھے برینڈ ہے آپ ان یہ والی موٹرز یوز کریں جو درون کے اندر سے نکلتی ہیں یا انہیں لائدہ سے کہ ان کا مسلوبہ سٹاک دیتے ہیں یہ والی موٹرز آپ یوز کر سکتے ہیں جیسے آپ کی مرضی ہے جو آپ جتنا آپ کا بجرہ اس آپ سے آپ موٹر یوز کر سکتے ہیں اب اس کے بعد نیکس میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں کہ ہم نے پروپیلر کون سے یوز کرنی ہے اور پروپیلر کیسے کون سے ہوتے ہیں اب جیسے یہ جو ڈی جی ای ڈرون ہے ان کے لیے ہم یہ والے پروپیلر یوز کرتے ہیں اب جیسے یہ سیلف لوگ ہوتے ہیں جیسے یہ ہے نا اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ ایسے اس کے ساتھ یہ فکس ہو جائے گا اور یہ والی جو ان کے ساتھ بھی ایسے یہ ڈی جی ای ڈرون کی موٹریں ہوتی ہیں ان کے ساتھ یہ والے پروپیلر لگتے ہیں اور اس کے بعد یہ جو دوسری موٹرز ہوتی ہیں جیسے یہ والی موٹر ہوگی یا یہ والی موٹر ہوگی جیسے یہ والی موٹر ہے ان کے ساتھ ہم یہ والے پروپیلر دوسرے پروپیلر ملتے ہیں ہم وہ یوز کرتے ہیں جیسے یہ والی پروپیلر ہے یہ داس انچ کے پروپیلر ہے تو یہ یہاں پہ ایسے لگا کے آگے اس کا یہ والا ایسے ہم اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں تو یہ پروپیلر ہے ایسے یہ لگ جاتا ہے اور کوشش کرتے ہیں کہ اگر یہ زیادہ کیوکی موٹر ہے تو ان میں جو پروپیلر ہیں وہ چھوٹے یوز کریں اور جو کم کیوکیوں میں جیسے یہاں پہ یہ نو سو سی کیوکی ہے یا دو سو بیس کیوکیوں کم کیوکی ہیں تو وہاں پہ ہم پروپیلر بڑے یوز کر سکتے ہیں اب کوشش ہم یہ کریں گے کہ جو زیادہ کیوکی ہوں گی وہاں پہ ہم چھوٹے پروپیلر یوز کریں اب جیسے کہ میرے پاس یہ ڈیفرنٹ بھی پڑی ہیں اب یہ والے جو پروپیلر ہیں یہ آٹھ انج کے یہ چھوٹے ہیں ہم یہ والا یوز کر سکتے ہیں یہ ہماری اپنی رکائرمنٹ کے مطابق ہوگا کہ ہم کتنے کیوکی موٹر یوز کر رہے ہیں اور کس پرپرس کے لیے ہم ڈرون بنانے ہیں ریسنگ ڈرون بنا رہے ہیں آپ کو اتفاہ پھر بتا دو کہ اگر ہم نے ریسنگ ڈرون بنانے ہیں تو اس کے لیے کوشش کریں گے کہ ہم زیادہ کیوکی موٹر یوز کریں اور پروپیلر جو ہیں وہ چھوٹے یوز کریں جیسے یہاں پہ آٹھ انج کا یہ والا اور یہاں ہم اسے چھینج کا بھی میرے پاس پروپیلر پڑے ہیں جیسے یہ والے اب یہ والے جو پروپیلر ہیں یہ چھینج کے ہیں تو ہم یہ والے ایسے یوز کر سکتے ہیں ایسے لگا کے اس کے اوپر ایسے یسے فکس کر دیں گے ایسے ہم پروپیلر جوز کر دیں گے اب اس کے بعد ایک بات کرتے ہیں کلوک وائز اور انٹی کلوک وائز کہ جب ہم ڈرون بناتے ہیں کہ جب میں نے ایک ویڈیو پہلے بنائی بھی تھی تو وہاں پہ میں نے جب اسیمبل کر رہا تھا فریم اور موٹر جب اسیمبل کر رہا تھا وہاں پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو کلوک وائز اور دو انٹی کلوک وائز ہم نے موٹر رکھنی ہوتی ہے اور پروپیلر کی ڈریکشن میں ہم نے ویسے ہی رکھنی ہوتی ہے دو کلوک وائز ہیں تو وہاں پہ کلوک وائز جیسے اب یہ دیکھیں یہ انٹی کلوک وائز ایسے گمے گا یہ ایسے یہ انٹی کلوک وائز گمے گا دو انٹی کلوک وائز والے لیتے ہیں وہ جب دو کلوک وائز گمائیں گے تو یہ پروپیلر چینج کر کے کلوک وائز لگائیں گے یہ بات ہوگی تھی موٹر اور پروپیلر کی اچھا میرے پاس ایک بڑا ڈرون ہے جو میں نے زیادہ لڈ اٹھانے کے لیے بنائی تھا اس میں موٹریں بڑی لگی ہوئی ہیں تو میں ابھی آپ کو وہ والا بھی ڈرون دکھاؤں گا اور ساتھ اس کے جو پروپیلر ہیں وہ یہ والے ہیں اب یہ سولہ انچ کا پروپیلر ہے اس میں کلوکویس اور انٹی کلوکویس یہ والا جو ہے نا یہ ایسے ایسے کو ٹریٹ کرے گا یہ انٹی کلوکویس اور یہ والا کلوکویس ایسے تو یہ جب اور اس کی جو موٹر ہیں وہ تین سو چالیس کیوی کی مطلب وہ کیوی کم کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ جو موٹریں ہوں گی وہ زیادہ پاور سے گھومتے ہیں لیکن سلو گھومتے ہیں جس سے وہ لوڈ زیادہ اٹھا سکتی ہیں تو ان کے جو پروپیلر ہوتے ہیں وہ ہم زیادہ بڑے یوز کرتے ہیں تو چلے میں آپ کو نا وہ موٹر بھی دکھاتا ہوں بری جو ہیں وہ ڈرون کے ساتھ فکس ہیں یہ دیکھو ساڑے تین سو کیوی کی اور اس کی جو تصفیر ہے وہ بھی میں آپ دیکھ رہے ہوں گے اچھا اب ہم نے یہ بات کر لی پہلا جو ہمارا پونٹ تھا موٹرز اور پروپیلر کے بارے میں چلے اب میں بات کرتا ہوں اگلا پونٹ جو ہمارا اسی کا ہے نیکو ذرا